اہلا نظریہ نماز کے اندر جو قعود ہے قائد اولہ اور قائد ثانیہ اور سجدوں کے درمیان کا قعود ان تمام قعودات میں بیٹھنے کے انداز میں امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ تورق ہی کو افضل سمجھتے ہیں دوسرا نظریہ شافعیہ ہے اور احمد بن حمد رحمہ اللہ قائد اخیرہ میں تورق ہے اور قائد اولہ میں ان کے ہاں افتراش ہے تیسرا نظریہ اخناف کا ہے کہ نماز میں کوئی بھی قعود ہو پین السجدتین قعود ہو یا وہ قعود ہو جو قائد اولہ میں ہے یا اخرہ میں ہے ان سب میں افتراش ہوگا جو اختلاف ہے اس کا جائزہ اس طرح دوبارہ لیتے ہیں کہ تورق مطلقا تورق رہے گا مطلقا امام مالک رحمہ اللہ کہا مطلقا کا معنی قائد اولہ ہو یا قائد اخیرہ ہو یا جلسہ بین السجدتین ہو تورق ہی مسنون ہے جبکہ الفرق بين القائدتین دو قائدوں میں فرق پہلے قائدے میں افتراش اور دوسرے میں تبرق یہ شافیعی خنبلی نقے نظر ہے خنفی الافتراش مطلقا نماز کے تمام قرودات میں افتراش ہوگا ہم نے دو فریق کے درائل سنو لیت فریق ثالث جماعت ثالثہ افناف ان کی دلیل پرنی ہے واحتجو فی ذالک بما حدثنا سے وقد خالف فی ذالک ایدا آخرون کش لوگن مخالفت کی فقالو القعود فی الصلاة کلوها سوا تمام قعود القعود فی الصلاة نماز کے اندر قعود کل لہا پوری نماز میں سوا ان برابر ہیں دوسرے مقالے والوں نے قعود اول کو افتراش والا پیش کیا ہے قعود ثانی میں فرق رکھا ہے دائیں پاؤں بچھائے گا دائیں پاؤں کھڑا کرے گا بائیں پاؤں بچھائے گا اور اس پر بیٹھے گا محتجو فی ذالک ان حضرات کا استدلال لما حدثنا صالح ابن الرحمن ورخ ابن الفرج قالا حدثنا یوسف ابن علی قالا حدثنا ابو الاحواص عن عاصم ابن قلی بن الجرمی عن ابی عن وائد ابن حجر الحضرمی رضی اللہ عنہ 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 قالا صلیت و خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی پیشے نماز پڑی میں نے کہا احفظنا ضروری یاد کروں گا صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور الاسلام کی نماز قالا فلما قاعد لتشہود فرشہ رجلہ لیسرہ جب آپ علیہ وسلم تشہود کیلئے تشریف فرما ہو گئے آپ نے بائیں پاؤں بچھا دیا ثم قاعدہ علیہ وسلم بیٹھ گئے ووضع کفہ اليسرہ اور اپنے بائیں ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بائیں ہاتھ رکھا لفخی به اليسرہ بائیں ران پر ووضع مرفقہ الایمن علیہ فخیدہ اليمنہ اور آپ نے مرفق ایمن دائیں داہنی کوہنی کو رکھا دائران پر ثم عقد اصابعہو پھر اپنے انگلیوں کا گرہ بنایا عقد گرہ یعنی حلقہ بنایا و جعال حلقتم بالابہام والوسطہ اور ابہام اور وسطہ کفرن نے حلقہ بنایا ثم یہ اس کی تشریح ہے عقد کی گویا ثم جعال یدعو بالاخرہ پھر شروع ہو گئے کہ دعا مانگ رہے تھے اور دوسری انگلی کے ساتھ دعا مانگ رہے تھے دوسری انگلی کے ساتھ مطلب یہ بنتا ہے دعا کے وقت دوسری انگلی سے انہوں نے اشارہ کیا ان سے دوسری انگلی حلقہ جو بنایا تھا وہ ابہام اور وسطہ کا تھا تو دوسری انگلی وہ شہادت والی رہے گی تو یہ قائدہ اخیرہ ہے کیونکہ دعا جو مانگی جاتی ہے وہ قائدہ اخیرہ میں مانگی جاتی ہے تو یہ قائدہ اخیرہ کے بیٹھنا اس حدیث مبارک میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے افتیراش کو افتیار کیا ہے پھر حضرت وائد ابن حجر کی روایت کی دوسری سنت بہتی ہے قال حدثنا فہد بن سلیمان قال حدثنا الحمانی قال حدثنا خالدن عن عاصم فذکر بی اسنادہی مستہ قال ابو جعفر فہذا یوافق ما ذہبو الیہ من ذالک جس نظریہ کی طرف تیسر فریق یہ ہے یہ حدیث اس کے بالکل موافق پھر یہ جو حدیث آپ نے پڑی ابی ہے ابی حضرت وائل کی اس میں ایک لفظ ہے عقد اصابعہ یدعو کا لفظ ہے املیوں کا حلقہ بنایا دعا کر رہے تھے والا اس کے ساتھ اشارہ دیا دلیل یہ اس بات پر دلیل ہے کہ دلیل على انہو کانا فی آخر اس قلعہ کی عامل نماز کے آخر میں تھا فقد طلاب دہاد الحدیث و حدیث ابی حمید حضرت ابو حمید کی حدیث اس سے پیش ہے آپ دیکھ لیں وقد روا ابو حمید السعیدی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشے جو گزری ہے پچھلے وقد خالفہم فی دارک آخرون جو گزرا تھا اور اس میں ایک لفظ ہے تحجت اخرى اور اس کے نیچے ہے وقد روا ابو حمید السعیدی یہ روایت آپ ملاحظہ فرمائیں اس روایت کی سند پر نظر رکھنی ہے اصل چیز اس کی سند ہے ایک نام آئے حبد الحمید ابن جعفر اس سے متعلق تھوڑی بات ہوئی یہ دوسرے راوی ہیں ان پر بھی کلام ہوگا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں صاف لفظ ہے کہ میں نے خود سنا اس لفظ کے بھی محل نظر ہے یہ لفظ کہ آشرت من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بعد یہ چری کہ احادہم ابو قطادہ ان میں ابو قطادہ بھی تھے محمد ابن عمر کہتے ہیں میں نے ابو حمید سعیدی سے حضور علیہ السلام کا ارشاد سنا دس صاحب اکرام میں وہ موجود تھے اور ان میں ایک ابو قطادہ رضی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے تو یہ ہماری مجلس کی محمد ابن عمر کہتے ہیں اور اس مجلس میں حضرت ابو قطادہ موجود تھے یہ جگہ خاص طور پر محل نظر ہے پھر ابو حمید سعیدی نے اس حدیث مبارک میں فرمایا تھا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ہمیں حضور کی نمض مجھے صحیح طریق کے سیاہ تھے اور پھر انہیں وہ نقش پیش کیا جس میں تورق کا ذکر تھا کہ دوسرے قائدے میں حضور نے تورق کو استیار کیا ہے اس روایت کو آج کی جو حدیث ہم نے پڑھی اس کے سامنے رکھتے ہیں تو دونوں میں ٹکرہ ہوئے ہیں اب ٹکرہ ہوئے صورت میں ہم کس کو ترجیح دیں دلیل چاہیے روایت وہ بھی ہے روایت ای بھی ہے حدیث وہ بھی ہے حدیث ای بھی ہے اب ان میں ہم جائزہ لیں گے اس کی سنت کا اور اس کی طریق کا سنت اور طریق اس طریقے سے ہم تک حدیث ہوں چیئے سنت وہ بھی سنتی مراد قال ابو جعفر فہد ایوافق و ما ذہبو الیہی من ذالک یہ حضرات یہ حدیث وہی موافق ہے اس کے جس کی طرف دوسرے تیسرے لوگ گئے ہیں دونوں قائدوں میں اور تمام کو اولاد میں افتراشی افضل اور حضرت وائل کے قول میں ایک اور چیز بھی موجود ہے اب ہمارے سامنے دو حدیثیں آگئی ہے ایک یہ موجودہ حدیث جو آپ نے ابھی پڑھ لی وائل ابن حجر رضی اللہ ایک بیچ ہے حدیث ابو حمید کی گزری ہے دونوں کا تقابلی جائزہ فَنَظَرْنَا فِي صِحَتِ مَجِئِهِمَا دونوں کی مجی کا معنی آنے کا جو طریق ہے راستہ ہے وَاسْتِقَامَتِ اَسَانِدِهِمَا وَرَسَانِدِ کی جو استقامت ہے تو آنے کی صحت آنے والے راستے کی صحت جس کو سنادر کی صحت کہتے ہیں تو بھی مجی کا معنی آنے کا راستہ وہ سنادر یہ آگئے اس کی تفصیل ہے قسم کی فیدہ فہدن اب ہم نے جب غور کیا تو اس سلسلے میں ہمیں ایک بذوق ملے فہد و یحیاء ابن عثمان قب حدثانا امام تعالیٰ خرماتی دونوں میرے استاذ ہیں یحیاء ابن عثمان اور فہد یہ دونوں میرے استاذ ہیں انہیں مجھے بیان کیا تھا اور وہ دونوں بذوقوں کی تفصیل اس طرح دیں کہ ان میں دونوں حضرات میں سے فہد نے یہ بات کہی کہ مجھے یہ حدیث سنائی صالح ابن عبداللہ بن صالح فہد نے یہ کہا کہ مجھے یہ حدیث عبداللہ بن صالح نے سنائی اور دوسرا جو احتمال ہے دوسری جو شکل ہے وہ یہ قال و یحیاء قال یحیاء پیشے دورا بھی گزرے تھے امام تحاوی کے دو استاذ تھے فہد اور یحیاء ابن عثمان اب فہد اور یحیاء ابن عثمان دو استاذ ہو گئے امام تحاوی کے آگے جو حضرت فہد ہیں ان کا استاذ ہے عبداللہ بن صالح بس اور یحیاء ابن عثمان کے دو استاذ ہیں ایک عبداللہ بن صالح اور ایک سہرید ابن ابی مریم یہ دو استاذ ہیں ان کی اس لیے قال یحیاء دوبارہ اس لیے آیا کہ وہ جو پیشے فہد ان کے بعد یحیاء پڑا تھا یہ عثمان کا نام ہے دوبارہ کہ امام یحیاء نے فرمایا اور بس عیدن کا آتف جو ہے وہ پیشے عبداللہ بن صالح پر ہے کہ مجھے سنایا عبداللہ بن ابی مریم یعنی یحیاء یہ کہتے ہیں کہ میرے دو استاذ ہیں میرے استاذ کے استاذ محمد عثمان ہم دونے کہ ہمارے استاذ جو ہے نا حدثاً عبداللہ بن صالح پہلی صورت میں تو فہد اور عثمان دونوں نے عبداللہ بن صالح کو اپنا استاذ قرار دیا تو فہد کا جو استاذ ہے عبداللہ بن صالح کی ہے لیکن یحیاء ابن عثمان کے استاذ دو ہیں ایک عبداللہ بن صالح اور ایک سعید ابن ابی مریم تو قال یحیاء وسعید ابن ابی مریم اور امام یحیاء کہتے ہیں اور ساتھ یحیاء ابن سعید ابن ابی مریم نے ہمیں ایک حدیث سنائی ہے قالا حدثنا عطاف ابن خالد عطاف ابن خالد نے ہمیں روایت بین کہ قالا میں حدثنی محمد ابن عمر ابن عطا کہ مجھے بین کہ محمد ابن عمر ابن عطا نے خالا حدثنی رجل مجھے ایک شخص نے بیان کیا ایک شخص اب یہ دیکھو پیسے جو میں نے حدیث عرض کی کہ محمد ابن عمر ابن عطا آپ کو لگر آئیں گے وہ وہاں کہلے میں سمعتو رسول اللہ سمعتو میں نے سنا اور کس کو سنا ابو حمید الساعدی کو سنا سمعتو حمید الساعدی وہاں نے سمعتو سے علفت استعمال کیا ہے اور یہاں قارا حدثنی رجلون ہے انہو وجد عشرت من صحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص نے مجھے ایک شخص نے پایا تھا دس آدمیوں کو ایک شخص تھا جو موجود تھا اور دس حضرات سے نظر آئے صحابہ اکرام میں سے جلوس اندیکھے ہوئے پھر آگے جو حدیث ہے وہ ابو دردہ کی جو بھی تازہ حدیث اب نے ابو دردہ نہیں واہر ابن حجرت زلم کی جو تازہ حدیث پڑھی ہے آسم ابن قلیب کی روایت سے یہ حدیث اور وہ پھر ایک جیسے ہو جاتی ہے یہ حدیث اور وہ حدیث ایک جیسے ہو جاتی ہے اور اس صحیح نتیجہ نکلتا ہے کہ نماز کے اندر افتراش ہی ہے اب آگے جاتے ہیں ہم نے جو بات ذکر کی ہیں ہم نے تو یہ کہا ہے کہ محمد ابن عمر ابن آتا اور حضرت ابو حمد صاحبی کے درمیان واسطہ ہے جو کہ مذکور نہیں ہے تو دوسری روایتوں میں مل جاتا ہے حدہ خانیوی رجولن مجھے ایک شخص نے ویان کیا انہو وجہ دا کہ اس نے پا لیا تاشتاً دس کو من صاحب النبی اصدر رسلم حضور کے صحابوں میں سے جلوس اندر اٹھے ہوئے تو اس میں یہ جو رجل ہے مجھول ہے کون رجل ہے کچھ پتہ نہیں قال ابو جعفرن وقت فسد ابی ما ذکرنا حدیث و ابی حمیت پھر جو کچھ ہم نے ذکر گیا ابو حمیت کی حدیث اس کی وجہ سے فاسد ہو گئی ابو حمیت کی حدیث یہ کہہ رہی تھی کہ پہرے قائدے میں تو آپ نے افتراش فرمایا ہے اور دوسرے قائدے میں تورق فرمایا ہے تو کہتے ہیں ابو حمیت کی حدیث کو اور بی ما ذکرنا ابو جعفق فسد بی ما ذکرنا فاسد ہوا جو کچھ ہم نے ذکر گیا اس کی وجہ سے ابو حمیت صاحبی کی روایت کا جو نتیجہ تھا کیونکہ یہ محمد ابن عمر سے ہیں اور وہ ایک رجل کے واسطے سے نقل کرتے ہیں اس پر ایک نئے اشکال ہے نئے اشکال یہ ہے کہ پیش ابو حمیت صاحبی کی روایت کی جس میں یہ تھا آپ نے اس روایت کو ضعیف کرنے کے لیے لفظ اسکمال کیا ہے کہ اس روایت کے اندر ایک آدمی ہے عبد الحمید وہ روایت آپ نے میں عرض کیا تب یہ کہ عبد الحمید کا نام ذہن میں رکھی تو یہ عبد الحمید نامی بزرگ ہیں یہ ضعیف راوی ہے تو جب وہ ضعیف راوی ہو گئے یہ ایک کمزور راوی ہے اور مضبوط راوی نہیں تو حضرت فرماتے ہیں امام تحاوی کہ قیل لهم انو ترجیم کو کہا جائے گا وانتم ایضا تضعیفون اتم ضعیف سمجھتے ہو عبد الحمید کو اکتر من تضعیفكم للعطاف ان سے یہ کہا جائے گا فریق مخالف سے کہ چونکہ انہوں نے اعتراض کیا کہ عبد الحمید کو تم نے اتناد میکنی برقرار بیا عبد الحمید کے باستے سے اور ادر عطاف ابن خالد کی حضیف ترجی تم نے عطاف ابن خالد کی روایت کو دی اور عبد الحمید کی روایت کے مقابلے میں دی عبد الحمید کی روایت ہے جو حضرت ابو حمید رکائی کی اس میں افتراش پہلے قائدے میں تواد اس دوسرے قائدے میں لکھا ہوا تھا عبد الحمید کی حدیث اس حدیث مبارک سے جو عطاف کی روایت کہی اوپر آپ نے پڑی عطاف تو اس کی وجہ سے وہ حدیث فاسد ہو بھی یعنی استدلال اس سے ممکن نہیں رہا اس پر اشکال یہ تھا کہ وہی عبد الحمید جیسے ضعیف آدمی ہے ایسے ہی عطاف ابن خالد بھی تو ضعیف راوی ہیں تو اب اگر عبد الحمید کی روایت غلط ہو سکتی ہے زوف کی وجہ سے تو وہی زوف عطاف ابن خالد میں بھی تو تھا ساری حدیثیں تو آپ کی عطاف ابن خالد کی نہیں لیتے اور یہ نظریہ پیش کرتے ہیں کہ اِنَّمَا تَضْعَمُونَ أَنَّ حَدِيثَهُ عطاف کی زوف عبد الحمید کے زوف کی طرح نہیں ہے عبد الحمید کا زوف زیادہ ہے اور زوف کے ساتھ ساتھ زوف کی کمی کے ساتھ ساتھ اس نظریہ پائے جاتا ہے عطاف ابن خالد میں جو روایتیں پیش کی ہیں تو اس کی جو پرانی حدیثیں ہیں قول قدیم وہ ساری صحیح ہے ان کا حافظہ نظام سارا ضرورت تھا لیکن آخری عمر میں حافظے میں کچھ مسئلہ پیدا ہو گیا تھا تغیر پیدا ہو گیا تھا اس وقت کی حدیثوں سے استضلال نہیں ہوتا اور موجود حدیثی حیب ابن معین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ جو سعید ابن ابی مریم ہے سعید ابن ابی مریم اس کا سمال عطاف ابن خالد سے پرانے دور کا ہے بہت پرانے دور کا قابل اعتماد زمانے کے جب ان کا حافظہ قوی تھا فقد دخل فیما صححہ و یحیاء من حدیثی ما انہ تو اس میں فقد دخل دارک فیما صححہ و یحیاء من حدیثی اس میں داخل ہوئی وہ چیز جو فقد دخل دارک یہ چیز داخل ہو گئی فیما صححہ ہو وہ چیز جس کو صحیح کہ یحیاء نے اپنی حدیث تو صحیح یہ حدیث یہ سوال سے درست ہو گئی پشلی روایت کے اندر جو ابو حمید صاحبی کی روایت ہے اس میں محمد ابن عمر بھی تھے جیسے منارس کے تک اس سے بھی نظر رکھیں یہ زیر باعث ہوں کی یہ جو محمد ابن عمر ابن عطا ہے وہ ان کی ولادت بات کے دور کی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ابو حمید صاحبی کی مجلس میں تھا اور وہاں ابو قطادر موجود تھی ابو قطادر رضی اللہ عنہ کی موجود بھی وہ شرط پر ہو سکتی ہے کہ محمد ابن عمر ابن عطا بھی دنیا میں موجود ہوں تو ایک آدمی کی ولادت بار میں ہو اور وہ کہے کہ میں مجلس میں تھا اور گزشتہ دور کے ایک آدمی جو انس کی پیدائش پہلے شہید ہو چکا ہے دنیا سے جا چکا ہے کہ وہ اس مجلس میں موجود تھے تو یہ بات نہیں سنی جا سکتی اس کے فرماتے ہیں کہ انہ سنہ محمد ابن عمر محمد ابن عمر ابن عطا کی عمر جو ہے حاضر شیسی چیزوں کا اختمال نہیں رکھتی وَلَيْسَ أَخَبْنِ عَجَلُ وَحَذَرْ حَدِيثِ سَمَاعًا لِمُحمد ابن عمر اور اس حدیث کو محمد ابن عمر کے سماع کو لوگ نہیں سمجھتے میں نبی حمید سے انہیں سماع کیا سنا ہوا ابو حمید سے اللہ عبد الحمید آگے جو عبد الحمید کا مسئلہ ہے وہ اہم مسئلہ ہے لیکن ہمارے ہاں عطاق ابن خالد کو تم ضعیف کہتے ہو اور ہم ان کو عبد الحمید کو ضعیف کہتے ہیں لیکن ان کا ضعف ان کے ضعف سے قیادہ ہے لیکن جس آدمی نے ابو حمید کی روایت نقل کی اور اس کو حضور تک پہنچا ہے لیکن اللہ روا حدیث ابو حمید یعنی ان راویوں کے علاوہ عبد الحمید کے اور جتنے شاگرد ہیں کے علاوہ اور جتنے شاگرد ہیں وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے ہیں اور اس کو جوڑتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیکن اس میں اس طرح کا جنوس ذکر نہیں ہوتا اس طرح کہ عبد الحمید نے ذکر کیا کہ قائر اولہ میں استراش اور قائر رسول اللہ علیہ وسلم میں تورق یہ بات وہاں نہیں ہے تو ب taggi قال حدثنا نصر بن عمار البغدادی قال حدثنا علي بن عشقاب قال حدثنا ابو podrichten سجاع بن الولید قال حدثنا ابوخائصانات قال حدثنا الحسان بن قصر قال حدثني神 realised علیہ وسلم محمد بن عمر بن اطا احاضر بني مالک again محمد بن عمر بن اطا جب بن مالک کیا اقفال ہے احاضر بني مالک وہ نقل کرتے آئیات تھے ابباس ابن اصل سعیدی سے وَقَانَ فِي مَجْلِسٍ فِي هِي أَبُوهُ اور اس مجلس ان کے باپ بھی موجود تھے وَقَانَ مِنَا صَحَابِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم محضورت صحابہ وہ میں سے تھے تو وہ شل مجلس ابو ہو رہا ہے اور مجلس میں ابو ہو رہا ہے بھی تھے ابو سعید بھی تھے ابو حمیر سعیدی بھی تھے انسار میں سے تو حضرت نے فرمائے انہم تدا کروا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آپس میں نماز کا مذاکرہ کر رہے تھے فقال ابو حمیر ابو حمیر نے کہا میں رسول اللہ علیہ وسلم کی نماز کو خوب سے خوب جانتا ہوں عالمكم بصلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم بصلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالو انہوں نے کہا وَقَيْفَوْوْا کیسے ہو سکتا ہے فقلتو اتعا توالا دارکا من رسول اللہ علیہ وسلم میں نے حضور الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت گی ہے قالو افا ارنا ہمیں کیا دکھاؤگے قالا تو اب وہ نماز کیسے تھی اس نے شکل پیش دی فقام یسلی وهم ینظرون وہ نماز پر رہتے اور لوگ انہیں دیکھ رہے فیما بدع آغاز میں فقبرا وغرف آیدہ آپ نے تکبیر فرمایا رفائدین کیا کہاں تک کیا نا حلمان کے بین سممہ کا سممہ اور اس کے بعد کبرا آپ نے تکبیر پڑا رکوے رکو کے لیے ورفائیدہی اعظم اور رفائدین پر کیا ہم کا نا بیادیہی من رخ پتہی اپنے ایدین سے اپنے رخ پتہن کو گوٹنے کو آپ نے گویا کہ مضبوطی سے پکڑ لیا لیکن سر جھکا ہوا نہیں تھا رموکنہائن راہ سے ہو سر جو ہے پیش کے برابر ہونا چاہیے اس لیے غیر مفنی اللہ سو وَلَا مَصَوِّن بِهِ اور سر اٹھائے گا منی ثم رفع رأسو پھر سر جببہ میں اٹھا لے گا تنی والفاظ کہے گا سبحان اللہ سمیع اللہ فقل ف یوں کہہ دو نہیں سر جھکانے کی بھی بغیر حضور علیہ السلام نے سکھیا سر اٹھانے کی بھی بغیر اور جب وقت اٹھانے کا فقال سمیع اللہ لمن حمدہ سنیں اللہ نے بات اس کی جس نے اس کی تعریف کی اللہم ربنا ولک الحمد ثم رفع یدی اور ساتھی دعا بھی مانگی اللہم ربنا ولک الحمد ثم رفع یدی پھر دونوں ہاتھ اٹھا دیتے تھے سمیع اللہ پھر فرماتے بھر بھر ہوگی عبارت میں اللہم ربنا ولک الحمد ثم رفع یدی پھر نے رفع یدین کیا رفع یدین ثم قار نماز کے اندر جو رفع یدین کی ثم غار اللہ اکبر فساجدنا ہوں فساجدہ انہوں نے سجدہ کیا فانتصفہ فانتصبہ علا کفیہ و رخبتی ہی و صدور قدمی ہی وہو ساجد آپ نے اپنے کفین کو فانتصبہ علا کفیہ انتصاب کا معنی انہیں ٹیک لگایا ہے قسم کا و رخبتی ہی تو کفین کو گھٹنوں پر رکھا اور ان کے ساتھ اس طرح کھڑے ہو گئے و صدور قدمی ہی اور قدمین کی صدور وہو ساجدن اور آپ سجدے میں تھے ثم مکبرا فجلسا فتوردک احلال جلی ہی ایک پاؤں کا تورف کیا و نصبہ قدمہو الاخرہ اور دوسرے پاؤں کو آپ نے کھڑا کیا ثم مکبرا فسجدہ ثم مکبرا پر تکبیر کی فقاما فرمی توردک ثم آدھا پر تورفنی کی اور پھر آدھا فرکار رکعت الاخرہ دوسری رکعت پڑی و کبرا قداری کا ثم مجلس اب آدھا رکعتیں حتی اذا ہوا اراد آئین حضر قیام جب کھڑے ہونے کے قریب ہو گئے یعنی کھڑا ہونا چاہتے تھے تو قاما بی تکبیر تکبیر کے ساتھ آپ نے قیام فرمایا اسلام علیکم و رحمت اللہ اور اس در شمالی ہے ایزا اسلام علیکم و رحمت اللہ تو اس حدیث شدیف میں یہ بات سامنے آگئی کہ تورک جو ہے وہ نماز میں نہیں جو کشون نے بیان کیا تشہود میں بیٹھنے کے وقت ایزا عیدہو اليسرہ کہ بائیں ہاتھ رکھتے علی فخیدہی اليسرہ بائیں ران پر و ایزا عیدہو اليمنہ علی فخیدہی اليمنہ دائیں ہاتھ دائیں ران پر رکھتے اور پھر ثمہ یشیر في الدعاء یسوہین واحدہ دن جب دعاء کا موقع آیت ایک ملی سے انکارہ کرے تو قبی قال حدیثنا ابراہیم امن مرزوک قال حدیثنا ابو عامر على قدی قال حدیثنا فلائح ابن سلیمان عن عباس ابن ساہر قال حدیث ابو حمید ابو سید ساہر ابو سید و ساہل ابو ساہل ابو ساہل و ذکر و ذکروا صلاة الرسول اللہ صلی اللہ رفی اللہ رفی اللہ نماز کا ذکر کیا و ذکروا القعود پھر قعود کا تذکرہ کیا تو پھر ہوا یہ حراما ذکر حراما ذکر عبد الحمید جسد عبد الحمید ابن حدیث و نقل یہ کہ حطبہ ابن حکم حطبہ حکیم عزیز عبداللہ العدوی حلیل ابو ساہل ابو حمید ساہلی انو کانا یا قول لی اصحابی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ قالو انو افرمائے من این کہا سیقارا رقبتو ذالک منہ میں نے اس چیز کے برپور نگلانی کی حضور علیہ السلام سے حتی حفظ تو یہاں تک یہ چیزیں مجھے یاد ہو گئی وصلہ تو کانا وصلہ تو ہو اور اب کی نماز حفظ تو صلی اللہ میں نے نماز سے خوبی آتی حتی حفظ تو صلی اللہ تو پیچھے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ قامہ من الصلای جب نماز کے لئے ہوتے تو اس نماز کے لئے کھڑے ہونے کے وقت کبرا ورفع یدی حضا وجہ فا اذا کبرا لدھو قائفا امیل مثلا ذالک و اذا رفع رأسه جسد مبارک خاته تو رکوش قامہ اسم اللہ ولمن حمدہ فا مثلا ذالک یہ کام آپ علیہ صلی اللہ و سلام نے کیا ہے اسی جیسا یہ عمل آپ کا جاری رہا ہے فقامہ ربنا ورک الحمد و اذا جب سجدہ کرے تو دور فقیدین میں فاسطہ رکھے و غیر حامل انبتنہ علیہ شایم فقیدین آپ کا پیٹ فقیدین میں سی جگہ کو نہ لگے آپ جو فیدہ کبرا دیتے ہیں اس کو دیتے ہیں سجدے کے دوران فرد جب اذا حامل انبتنہ علیہ شایم فقیدین پیٹ کو نرانوں پر سوار نہیں کیا اور نظر آئین کو بچھایا پیدا اگر تشریف فرما ہو تیر تو سرابائیں پاؤ جائے وہ دیتا دیتے اور دائیں کو کھڑا کر دیتے حالی صدور پر تشہد پر کر دیتے تو اسے جو استضلال ہوتا ہے اور وہ کس کا استضلال ہے حضرات احناف کا اس میں قعود کر کر نہیں ہے اس میں جو قعود ہے وہ اسی حدیث کی طرح ہے اسی حدیث میں جو عالد ہوا ہے اسی کی طرح ہے حجر والی حدیث کی طرح جس کی روایت محمد عمر نے کی فغیر معروف والذی روا محمد عمر اور وہ پیچھے جو محمد عمر کی روایت آپ نے پڑھی تھی اب حمید کے حدیث یہ حضر اب حمید کیونکہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اب حمید کہہ رہے ہیں کہ اب حمید تو یہ جو محمد عمر ہے اس کی بات کر رہے ہیں حسنی محمد عمر مت حدیث نہیں اب حمید کے حوالے سے حدیث حضر محمد عمر کہتے ہیں میں حاضر وطاب حمید کے پاس اب قطاد کے پاس حال ان سے کافی عرصہ پہلے حضرت کی وفات ہوئی تھی لینہ قتل حضرت علی کے ساتھ میں وہ شہید ہو گئے رضی اللہ تعالی نے پڑھا آیا تھا محمد ابن عمر محمد ابن عمر کی کہاں ہے منات ابن خارد کے حوالے سے یعنی کتنی دور کی عمر ہے اور دونوں کے عمر میں بڑا تفاوت ہے کہ ابو قطاد رضی اللہ ان کے بارے میں محمد ابن عمر کہتے ہیں اس مجلس میں موجود تھا اور ابو قطاد موجود تھے حضرت ابو قطاد پہلے کی جو عمر ہے وہ اس سے کتنی دور ہے عمر کا معنی یہ کہ وہ اس عمر میں حدیث کے سما کے وقت جب ابو قطاد موجود نہیں دونوں نے کیسے سنا تو کہتے ہیں کہ جب مکمل سانت کے ساتھ جب ابو حمید سے منقول ہے وہ تو اس کے موافق ہے جس کو نقل کیا سبت القول وذالکہ اسی کا قول ثابت ہو گیا ولم یجوز خلاف اس کا خلاف جائز نہیں ہے ما ما شدہو من طریق النظر سادیہ کے طریق نظر نے اس قول مضبوط کر دیا ہے اور طریق نظر یہ ہے کہ ہم نے دو چیزیں دیکھی نماز کے اندر جو بیٹھنا ہے اس میں جو قعود اول کا بیٹھنا ہے وہ قعود اول نماز کے اندر وفیما بین السجدتہ اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ قائدہ ثانیہ اس میں اختلاف ہے تورق ہوگا یا افتلاش ہوگا قائدہ اولہ میں اختلاف نہیں ہے قائدہ اولہ واجب ہے قائدہ اولہ واجب ہے اور جو دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے وہ فرض ہے تقریبا سب کے ہاں وہ فرض کے درجے میں تو دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہے اس میں تو سب افتراش کرتے ہیں افتراش تورق نہیں کرتے ہیں تو اور جو قائدہ اولہ ہے اس میں بھی آپ حضرات کے ہاں قائدہ اولہ کے اندر بھی افتراش ہے اس میں تورق نہیں ہے اب یہ جو صورت ہمارے سامنے پیش آئی ہے تو قائدہ ثانیہ کی اختلافی صورت ہے اس میں تورق ہوگا یا افتراش ہوگا ہم کہنے اس کی مشابہت کس کے ساتھ ہیں اگر اس کی مشابہت یہ ہے کہ یہ اس کا حکم فرض وارا ہے تو فرض کی مشابہت تو فرض کے ساتھ ہوتی ہے فرض کی فرض کے ساتھ تو قائدہ یعنی دو سجدوں کے در بیٹھنا فرض ہے اور قائدہ ثانیہ جو ہے وہ بھی فرض ہے اور قائدہ اولہ کے اندر آپ حضرات اور سب کا تقریباً اتفاق ہے قائدہ اولہ نہیں یہ جو اس میں سجدہ میں جلسہ جس کو قائدہ دو سجدوں کے درمیان جلسہ جلسے کے دوران جو بیٹھنا ہے تو قائدہ ثانیہ کی مشابہت اس جلسے کے اندر بیٹھنے کی طرح ہے فرض ہونے میں کہ جلسہ فرض ہے دو سجدوں کے درمیان اور قائدہ ثانیہ بھی فرض ہے تو جلسے کے دوران تو آپ حضرات بھی جو ہم دوسرے گروہ ہیں ان سے کہہ رہے ہیں آپ کے ہاں بھی افتراش ہوگا تو لہٰذا قائدہ ثانیہ جو فرض میں اس کی طرح وہاں بھی افتراش ہوگا تو ہم برچا کر اس پر بیٹھنا ہوگا اور اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ قائدہ ثانیہ کی مشابہت قائدہ اولہ کے ساتھ قائدہ اولہ بھی واجب ثانیہ بھی واجب تو پھر واجب کے ساتھ مشابہت کا تقاضی بھی یہ ہے کہ وہاں قائدہ اولہ میں تو آپ حضرات بھی تورک کے قائل نہیں ہو افتراش کے قائل ہو تو قائدہ ثانیہ میں بھی افتراش ہی ہوگا جس کے ساتھ مشابہت رکھیں تو یہ بات بتانا چاہتے ہیں طریق نظر ودارک انا رائعنا القعود الاول فی الصلاة وفی ما بین السجدتین فی کل رکعت ہوا کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا قعود کو الاول جو پہلی دفعہ قائدہ کرتا ہے نماز میں فی الصلاة وفی ما بین السجدتین و دو سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہوتا ہے تو وہ یہ کہ اور وہ جو درم دو سجدوں کے درمیان جو ہے اس کے شکل یہ کہیں افترشل یسرہ افتراش کرے گا اس پر بیٹھے گا تو مختلفو فی القعود الاخیر فی القعود الاخیر میں اختلاف ہوا ہے کہ یہ کس قسم کی حیثیت رکھتا ہے اس میں تورک ہے یا اس میں افتراش ہے تو فلم یخلو من احد وجہین دو سورت میں سے ایک سے یہ خالی نہیں ہے دو سورتے ہوں گی یا یہ سنت ہوگا بمان واجب کے یا فرض ہوگا یعنی یہ قائد ثانیہ اگر یہ سنت ہے تو فحکمہ حکم القعود الاول تو پھر یہ قائد ثانیہ اگر سنت ثابت ہو جائے تو پھر اس کا حکم قائد اولا والا ہے کیونکہ لیانا قعود الاول و انکان فریض اگر یہ فریض سمجھ جاتا ہے لیکن حکم حکم القعود فیما بین السجدہ تاہیم اس کا حکم قعود والا ہی ہے دو سجدوں کے درمان جو قعود ہوتا ہے تو جب اس کی فرض کی مشابہت فرض کے ساتھ اور سنت کی مشابہت سنت کے ساتھ تو سوال یہ ہے کہ قائد اخیرہ اگر سنت ہے یعنی واجب ہے تو قائد اولا بھی واجب ہے ان دونوں کو مشابہت میں رکھو وہاں افتراش ہے آخری قائد میں یہاں بھی افتراش ہونا چاہیے یعنی فرض والے سمجھ لے کہ قائد اولا قائد ثانیہ قائد اولا قائد ثانیہ کی مشابہت ایک دوسرے کے ساتھ ایک جیسی ہے تو پہلے قائدے میں تو تم بھی افتراش کے قائل ہو اور اگر یہ فریضہ تھا فرض یعنی انکانت فریضہ قائد ثانیہ فرض ہے فحکم وحکم وقعود فیما بین السجدت ان پر دو سجدوں کے درمین قعود کی طرح ہے اور وہاں بھی تورک نہیں ہوتا فسبت بذارک ما روائل ابن حجر وقول بی حنیفت وابی یوسف و محمد رحمہ اللہ وقد قال بذارک یہ چیز ہمیں سنائی ہے اسی طرح ابراہیم انہی کما حدثنا روحن الفرج قال حدثنا یوسف حدثنا بل احواز عن المغیرت یعنی ابراہیم انہو کانا یستحب انہو کانا یستحب بسند کرتے اذا جل سر رجل فیصلہ تھی جب نماز میں ایک آدمی بیٹھتا نماز کے لیے یعنی جل سر رجل فیصلہ تھی این فرشا نماز کے دوران جب وہ ایسا کرتے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے جل سر رجل فیصلہ تھی نماز کے اندر وہ بیٹھ گیا ہے تو اس کا قدم جو ہے یسرا بایاں پاؤں جو ہے وہ بچھا کر اس پہ بیٹھتے تھے یہ بات بتانا چاہتے ہیں اس بات کو وہ پسند کرتے تھے سوال ہے ہاں تو حاصل یہ نکلا کہ صحابہ اکرام سہام کے عامل سے تابعین کے عامل سے وہ جہیں نظر سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ قائدہ اور بین سجدہ تین جو سجدہ ہے یعنی بین سجدہ تین جو جلسہ ہے وہ جلسہ آپ نے کہا پر فرض ہے فرض کی فرض کے ساتھ مشابہات ہے وہاں تور رکھ نہیں ہے تو یہاں بھی نہیں ہوگا سجدہ Style کہ میں سے کسی طہرہ کسی طرح جو جلسہ جو جلسہ